بسم اللہ الرحمن الرحیم نوان لڑکے جو ہے ویسے تو اپنے باپ کو بھی سلام نہیں کرتے کبھی لیکن راستے پہ سب کو سلام کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں جو ہے کیا ہے کیا یہ ان کا ایسا سلام کرنا اور یہ عمل کیا درست ہے تو بہرحال میں یہ کہوں گا جو غیر محرم کا جہاں معاملہ ہے کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو سلام کرتے تھے اور اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ آپ اشارے سے کرتے تھے صحابیات کو چونکہ نبی قوم کے لئے باپ کی حیثت رکھتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی بیوی کو اللہ نے جو ہے امہات کہا قوم کی ماں کہا اس سے پتا چلا نبی ایک والد کی حیثت رکھتا ہے چونکہ اس کی بیویاں ماں کی حیثت رکھتی ہیں ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیات بھی سلام کرتی اور آپ صحابیات کو کرتے لیکن اشارے سے کیا کرتے تھے اشارے سے صحابیات کو چونکہ درست نہیں کسی کی طرف آواز دے نہ کرنا ایک خاتون پردے کا معاملہ ہے تو تب آتا ہے رویات میں آپ اشارہ کیا کرتے دحاظ سے جب صحابیات آپ کو سلام کرتی آپ ان کو جواب دیا کرتے اس سے پتا چلا غیر محرم کو سلام کیا جا سکتا ہے بات سمجھ رہا لیکن امہات المومنین کو وہیں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ آپ کے گھر پر آئے نبی کی غیرموجودگی میں تو آپ ان سے نرم آواز میں بات نہ کریں ورنہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں مرض ہو وہ مرض بڑھ جائیں گا بیماری ہو تو بیماری بڑھ جائیں گی تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی غیرمہرم مرض سلام کرتا ہے تو خاتون دل میں جواب دے لے بولنے کی ضرورت نہیں اس کو زبان سے ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے جواب کے وجہ سے اس کی نیت پتا نہیں کیا ہے آپ تو کھلے دل سے لیکن اس کی نیت اگر کوئی غلط ہو تو کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے جواب آگیا مطلب معاملہ سیٹ ہے جواب نہیں ہے مطلب معاملہ بھی جائی رکھنا ہے سلام یہ رسک ہے تو ظاہر جی بات ہے ایسے سماج میں کیا ہوں گا کہ عورت دل میں جواب دے دے تو اگر کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو دل میں جواب دے دے اور مہا سے خاموشی نکال ہے اس لئے کہ پھر ضرور نہیں اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ پردے والی لڑکیوں کو بھی اس طرح سے کرتے بغر پردے کی بھی کرتے ہیں لیکن یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اس معاملے کو امت اگر سنجیدگی سے لے اور اپنا ایک مزاج بنائے کہ دیکھئے پردہ ایک تو ایک خاتون ویسے ہی پردہ کر رہی ہے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے اور اس پر بھی لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا پردہ ایک ایسی چیز تھی پر آج بھی غیر مسئلہوں کے لئے پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک زیٹ سیکیریٹی سے زیادہ وہ ڈرتے اس سے پردے والی عورت مطلب اس سے آگے کچھ نہیں یہ آخری حد ہے ہمارے ہم کچھ نہیں کر سکتے اتنا رسپیکٹ دیتے لیکن افسوس کی بات ہے مسئلہ نوجوانوں نے یہ شہوار شعار نکالا ہے کہ ہر کسی کو چھڑ رہے بس اس لئے کہ بس وہ ایک مزاج بن گیا ہے تو امت اس کے لئے کچھ حل نکالے میں سمجھتا ہوں غیرت مند نوجوانی بہت سارے ہوتے ہیں اس کے حل بہت آسان ہیں بہت اچھے سے ٹریکٹیکل ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں نکالی ایسے حل کہ ان کو سمجھ میں آجا کہ سلام کا جواب آپ لوگ دیجئے پھر جا جا کر ان کو تو ان کو حل نکل دائیں گا مسئلہ ایک حل ہوں گا لیکن جب ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک کو چھڑتے ہیں مسئلہ نوجوانوں کے اس لئے کہ تم خود لوگوں کے لئے دلیل بنتے ہوں اور اپنی ماں بیٹی اور بہنوں کی عزت اچھالنے کی تم خود وجہ بنتے ہوں لہٰذا بہرحال سلام جو ہے اگر غیر محرم آپ کو کرتا ہے جو لڑکیوں کو جس طرح سے پردے اور بغر پر چھیڑنے کی نیت سے میں کہوں گا دل میں جواب چونکہ اگر نیت نہیں مال تو دل میں جواب دیتے ہو نکل جائیے یہ بیسٹ چیز ہے اس لئے کہ ورنہ آپ جواب دیں گے تو ہو سکتا اس کا دل یا وہ بری نیت سے آئے تو یہ تو جواب سلام کا کوئی ضرور نہیں آپ تیز دیں یہ الگ بات ہے مرد کو اگر کوئی مرد کرے تو وہ جواب دیں گا آواز سے دیں گا عورت کو عورت کرے تو آواز سے لیکن چونکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے ہو کیسا ہے دل میں جواب دے ہو نکل جائے اور میں یہ کہوں گا کہوں گا غیر محرم لڑکیوں وہ خاص سلام کرنے کی مردوں کو ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کر حدیث میں الفاظ ہے تمہاری بات ہی نہیں تو پھر سلام کی ضرورت کیا ہے اس لئے کبھی کار ہوتا ہے اگر تم خاص سلام کرو درست نہیں عام سلام ہو سکتا ہے ایسا ایک گروہ جا رہا ہے مرد اور عورتوں کا اسلام علیکم مرد بھی عورتے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ مرد کے طرح بشارہ کر اسلام علیکم سب جواب دے دے اس میں یہ ہو سکتا ہے لیکن خاص طور سے کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی پھر ایک دعوت دیں گا لوگوں کو اس لئے کہ بات نہیں ہے آپ کی کوئی کلام نہیں ہے کوئی بات چیت نہیں ہے تو پھر جانے تو وہ زیادہ برحال اس معاملے میں بہتر دلوں کی پاکیزگی کی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے